بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلام علیکم آج گیارہ جنوری بروز جمرات ہم بات کریں گے دو ایمشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو سائفر مقدمہ تھا اس میں تمام کی تمام کاروائی کو دوبارہ غیر قانونی اور کلدم قرار دے دیا گیا ہے اور اس دفعہ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ خود جو ریاست کے وکیل ہیں اور حکومت کے جو وکیل ہیں اٹرنی جنرل آف پاکستان انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ساری کاروائی کو غیر قانونی قرار دے دیں ہم نئے سرے سے کاروائی کریں گے چونکہ ان کو پتا تھا کہ میرٹ کے اوپر بہت سخت فیصلہ آنے جا رہا ہے عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ مسلسل دوسرا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف مل رہا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس سائفر مقدمے میں دوسری دفعہ جو ٹرائل ہے جیل ٹرائل وہ کلدم قرار دے دیا گیا ہو خفیہ جیل ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہو اس کے بعد جج ابو الاسنات ذو الکنین کے لیے بھی درخواست دائر ہو رہی ہے کہ وہ اس عہدے پر اور اس کیس کے بطور جج کام نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ وہ اندھیر نگری مچا کے مقدمات کو چلانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سائفر مقدمے میں پہلے ٹرائل شروع ہوا اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پندرہ آگست سے جب ایف ای آر درج ہوتی ہے اور سولہ آگست کو عمران خان کا جوڈی شریمان لیا جاتا ہے اسی جج ابو الاسنات ذو الکنین سے ان کو افیشل سیکرٹ ایکٹ کا جج مقرر کر کے گئی تھی شہباز شریف کی حکومت ہوتا ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور سولہ آگست کو عمران خان کا جوڈی شریمان جب عمران خان اٹک جیل میں تھے جوڈی شریمان بغیر ملزم کو پیش کی ہے اور بغیر جج کے جیل گئے جوڈی شریمان جو جسمانی ریمان کی استعداد مسترد ہو جاتی ہے جوڈی شریمان پر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے اس پر پھر دوبارہ تیس آگست کو عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ جی اب جو ٹرائل ہے اور جو ریمانڈ کا معاملہ ہے وہ جیل میں ہوگا اس جیل میں پہلے ایک دو دفعہ حکمات جاری کیا جاتے ہیں پھر جیل ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی اسی طریقے سے اندھیر نگری مچائی جاتی ہے فرد جرمائید کی جاتی ہے اور پاکستان دحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے وہ نہیں دیا جاتا جب ان کو ان کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جاتا تو پاکستان دحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے کو لے کے اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے وہاں پر عمر فاروق کی عدالت میں عمر فاروق صاحب نے پہلے تو فیصلہ نہ کیا پھر ایک مہینے تک محفوظ رکھا ایک مہینے کے بعد درخواست خارج کر دی اور ڈویجن بینچ میں معاملہ گیا اور جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو دو رکنی بینچ تھا جسٹس سمن رفت امتیاز صحبہ دو رکنی بینچ نے جو تمام کا تمام ٹرائل تھا اس کو کل ادم قرار دیا اور دوبارہ سے کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا اوپن ٹرائل میں جید صاحب نے حکم دیا کہ جی عمران خان کو عدالت میں پیش کریں ایک تاریخ پر حکم دیا اگلی تاریخ پر عمران خان کو پیش نہ کیا گیا اور جید صاحب نے خود ہی جو جیل سپری ٹنڈر ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروای جاتی ہے سیکیورٹی کی بات بتائی جاتی ہے جید صاحب اسی کو پر علائے کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا حکم دے دیتے ہیں اور کہا گیا کہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہوگا وہ اوپن ٹرائل کیا ہوا کہ جیل میں ٹرائل شروع ہوا تو کہا گیا جی کہ پانچ عمران خان کی فیملی کے میں عمران موجود ہوں گے اور باقی جو میڈیا کے مخصوص لوگ وہ چار پانچ اپنے ہی مخصوص میڈیا کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت تھی کوئی اور جو نیٹرل ہیں یا سوشل میڈیا کے ہیں یا عام وکلہ ہیں یا عام عوام ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی پہلے ایسے شروع ہوا جب دو تین باتیں عمران خان کی میڈیا کے ذریعے باہر آئیں اور عمران خان کا جب جو تگڑا ہونے کا میڈیا کے سامنے بتایا گیا صحافیوں کی جانب سے تو چودہ دسمبر کو بارہ دسمبر کو عمران خان پہ دوبارہ فرد جرم آئید ہوتی ہے اور چودہ دسمبر کو خفیہ ٹرائل کا حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرائل خفیہ ہوگا صرف عمران خان کی فیملی کے پانچ ممبران موجود ہوں گے اور شاہ محمود قریشی کے اور ان فیملی ممبران کو اور وکلہ کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ باہر جا کے کیس کی جو ٹرائل ہے یا کیس کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اگاہ کر سکیں اور ساتھ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کو روک دیا گیا کہ وہ سائفر مقدمے کی کاروائی بیان نہیں کریں گے اور چونکہ وہ بیان نہیں کریں گے اس وجہ سے کہا گیا کہ کسی صورت بھی یہ کاروائی آگے نہیں میڈیا تک یا عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے آپ نے دیکھا اس میں بقاعدہ کہا گیا کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اگر ایسی کوئی کاروائی کو بیان کیا گیا میں اور آپ بھی خاموش ہوگئے ہم بھی سائفر جو ٹرائل تھا یا جو سائفر کی کاروائی ہے اس کو کوئی اور نام دیکھ کے آپ کو تھوڑی تھوڑے ہنٹ دے کے بتاتے تھے کہ آج یہ کاروائی ہوئی اس میں ایک ہی تاریخ پر جب عمران خان وہاں سے چلے گئے بائیکارڈ کر کے چلے گئے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں آزم خان کو بھی اور وہ جو سفیر تھے اور باقی تیرہ گواہان کے بیانات ایک دن کلم بند کروا دیئے تاریخ رکم کر دی کہ ایک دن میں تیرہ گواہان کے بیانات کلم بند کیے گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ستائیس دسمبر کو اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کیا آج گیارہ جنوری کی تاریخ مقرر تھی سٹے آرڈر کے حوالے سے آج جیسے یہ عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو اٹونی جنرل آپ پاکستان جو جانتے تھے کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اور اب یہ بلنڈر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تو جیسے ہی کاروائی شروع ہوئی تو عدالت میں اٹونی جنرل منصور عثمان آوان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو خفیہ ٹرائل ہے یہ درست نہیں ہے اور ہم اس کی تمام کاروائی جو خفیہ ٹرائل میں ہوئی ہے اس کو واپس لینے کے لیے اور نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے تیار ہیں سائفر کیس میں اٹونی جنرل کی چودہ دسمبر کے بعد کی کاروائی چودہ دسمبر جب خفیہ ٹرائل کا حکم ہوا اور ساتھ ہی پھر جو بیانات ہیں وہ کلم بن دونا شروع ہو گئے اس پر عدالت میں بیان دیا جی چودہ دسمبر اور اس کے بعد کی تمام کاروائی کو ہم نئے سرے سے شروع کریں گے چودہ دسمبر کا جو خفیہ ٹرائل کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے عدالتی حکم پر اٹونی جنرل مسئول منصور عثمان عوان عدالت میں پیش ہوئے جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب صاحب نے سمات کی سلمان اکرم راجہ عمران خان کے وکیل اور سکندر ذلکر نین جو ٹرائل کے وکیل ہیں سائفر مقدمے میں وہ عدالت میں پیش ہوئے سائفر کیس میں ایفوئی ای نے جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ کی خدمات حاصل کر لیں ایفوئی ای نے پہلے خاور شاہ تھے پھر اس کے بعد رزوان عباسی اور ایک تیسرا بھی تھا تین سپیشل پروسیکیوٹرز کے بعد اب عمران خان کے خلاف چوتھا پروسیکیوٹر میدان میں اتار دیا ہے جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ وہ اب عمران خان کے خلاف اس مقدمے میں سپیشل پروسیکیوٹر کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے ٹرانی جنرل نے کہا کہ ہم کیس متعلق تمام افیشل دستاویزات عدالت کو جمع کرائیں گے ٹرائل کور نے کچھ گواہان کے سماعت کے لیے سماعت ان کیمرہ کرائی تھی گواہان کے بیانات کی سرٹی فائیڈ کوپیاں درخواست گزار وکلا کے پاس موجود ہیں اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خفیہ ٹرائل کا فائدہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام کاروائی نئے سرے سے ہم کرنے کو تیار ہیں ٹرانی جنرل نے کہا کہ اس عدالت کے ڈیویین بینچ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کرایا گیا تھا عدالت نے کہا اگر اس عدالت کے ڈیویین بینچ کے فیصلے پر عمل درامت کرایا گیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا 14 دسمبر کا ٹرائل کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو دوبارہ گواہان کا بیان کلم بند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹرائل 12 دسمبر کو فردہ جرمائی دوئی اور جو اصل ٹرائل ہے وہ 14 دسمبر سے شروع ہوا جب خفیہ ٹرائل کر کے انہوں نے دھڑا دھڑا جو گواہاں نے ان کے بیانات کلم کرانا شروع کر دیئے تو اٹونی جنرل نے کہا کہ اب ان کو پتا تھا کہ میرٹ کی اوپر مزید جج کے خلاف بھی لکھا جائے گا اور سائفر مقدمے میں بھی پوری ججمنٹ آ جائے گی تو ان کو پتا تھا بلنڈر تو یہ کر بیٹھے لیکن یہ اس کو حضم نہ کرسکے اور اس وجہ سے اس کو واپس لینا پڑ گیا اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا تو اس بنیاد پر عدالت میں اٹونی جنرل نے کہا کہ اس عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کرایا تھا چودہ دسمبر کا ٹرائل کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو دوبارہ گواہان کا بیان گلم بند کر لیتے ہیں اگر اس معاملے پر میرا کلیگ سلمان اکرم راجہ متفق ہے تو درخواست کو نمٹا دیں سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کوٹ کے جج نے دو دفعہ غلط فیصلہ کیا عدالت نے رماث دیا کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اکرم راجہ نے استدلال کیا کہ ٹرائل دوبارہ وہاں جانا چاہیے جہاں سے غیر قانونی فیصلہ کیا گیا تھا عدالت نے کہا کہ اٹونی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ چار گواہوں کے بیانات ان کیمرہ کلم بند کرائے گئے تھے جسٹس میاں گولحسن نے ریماغ دیا کہ سیول لاؤ کرمنل لاؤ سے بہت مختلف ہے عدالت نے سلمان اکرم سے مقالمہ کیا کہ دوسرے سائٹ کی ترجیحات یا مجبوریاں بھی دیکھ لیں اٹونی جنرل نے کہا کہ ہم تمام تیرہ گواہان کے بیانات دوبارہ کلم بند کروانے کو تیار ہیں انہوں نے کہا جی پچیس ہمارے ٹوٹل گواہان ہیں بارہ گواہان کا تو ابھی تک بیان کلم بند ہی نہیں ہوا جن تیرہ کا اب تک بیان کلم بند ہو چکا ہے جو پہلے کہا گیا تھا کہ چار گواہان کام ان کیمرہ یا خفیہ ٹرائل کے ذریعے بیان کلم بند کروانا چاہتے ہیں ان کو پتا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات ماننے والے نہیں ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بات میرٹ کی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں کس وجہ سے چار لوگوں کا بیان سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میرے پاس سرٹی فائیڈ کوپیاں موجود ہیں جس پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو کوپیاں ہیں وہ کسی کو نہیں دکھانی یا یہ چھپا کے رکھنی ہے یا یہ کوئی خفیہ دستاویز ہے جب ہر وکیل کے پاس وہ دستاویز آ گئی وہ میڈیا کو پہنچ گئی اب کس چیز کا یہ خفیہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کیوں ان چار گواہوں کو یہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائے جو سائفر مقدمے پر تمام سماتیں اوپن ہوئیں سپریم کورٹ میں اوپن ہوئیں سپریم کورٹ میں انہوں نے ان گواہان کے بیانات پڑھ کے سنایا تو پھر کیا بچ گیا کہ یہ ان چار گواہان کی حد تک چاہتے ہیں کہ جی خفیہ ہو تو اس پر اٹران جنرلہ فاکستان نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے جی ہم تمام جو تیرہ گواہان ہیں ان کے بیانات دوبارہ کلم بند کرنے کو تیار ہیں ایف آئی پروسیکیوشن نے کہا کہ اس کیس میں پچیس گواہان ہیں جن میں بارہ کے بیانات ابھی رہتے ہیں تیرہ گواہان جن کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں وہ دوبارہ ہم کروانے کو تیار ہیں فریقین کے عدالت نے دلائل سنے تو جسٹریز میان گولیسن اور رنگزیب صاحب نے کہا کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب جو ٹرائل جہاں سے چودہ دسمبر کو شروع ہوا تھا بارہ سے نئے سرے سے ایویڈنس شروع ہوگی اور کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کو کہا کہ آپ کو جو اوپن ٹرائل ہے یہ بات جسٹس میان گولیسن اور رنگزیب نے کی تھی کہ آپ کہہ دیں جی کہ پانچ فیملی کے لوگوں اور چار فلان لوگوں اس طرح سیلیکٹڈ لوگوں کو بلا لیں اور آپ کہیں جی کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اس اوپن ٹرائل نہیں کہتے اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ عام پبلک کو آنے جانے کی کھلی اجازت ہو اور کوئی روک نہ سکے تو یہ بات اٹرانی جنرل آف پاکستان کو عدالت نے سمجھائی تھی اب جسٹس میان گولیسن اور رنگزیب صاحب نے اٹرانی جنرل آف پاکستان کی اس یقین دہانی پر کہ جو چودہ دسمبر سے تمام کا تمام ٹرائل ہے اس کو کلدم قرار دے دیا جائے ہم نئے سرے سے کاروائی شروع کرنے کے لئے تیار ہیں اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ اب آپ دیکھ لیں جس جج کا کنڈکٹ یہ ہے کہ دو دفعہ اس کا ٹرائل اسلام بہت آئی کورٹ کلدم قرار دے دے اور عدالت کہہ کہ جو ٹرائل شروع کیا گیا تھا یہ خیر قانونی تھا یا درست انداز سے ٹرائل نہیں تھا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر تو کس طریقے سے یہ ساری کاروائی آگے بڑھانا چاہتے تھے پھر کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے ختم ہو گیا معاملہ بس وائنڈ اپ ہو گیا یہ سارے کا سارا معاملہ مزید اس جج سے جو ٹرائل ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا اس پر پھر میاں گولسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جج کے ٹرانسفر سے متعلق یا کیس کے ٹرانسفر سے متعلق پہلے بھی آپ نے کہا تھا تو آپ ایک الگ درخواست دیں وہ اس کیس میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ آپ کا صرف چودہ دسمبر کے فیصلے کے خلاف تھا اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں بارہ دسمبر کی فرد جرم کو چار دسمبر کے ٹرائل شروع ہونے کے دو فیصلے الگ سے چیلنج کیے ہوئے ہیں وہ بھی اسی عدالت میں پینڈنگ ہیں یہ صرف ایک الگ سے درخواست تھی جو صرف چودہ دسمبر کے خفیہ ٹرائل کے خلاف تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے اس کی کاروائی بیان کی تو افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی یہ صرف وہ تھا ابھی فرد جرم والی اور ٹرائل والی وہ ابھی رہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف یہ ملا ہے کہ جو بارہ دسمبر سے کیس کو شروع کر رہے تھے اور آج گیارہ جنوری ہے ایک مہینے میں جو انہوں نے اندھیر نگری مچائی تھی وہ ختم ہو گئی اور عدالت نے واضح طور پر کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ انٹیرم فیصلے میں لکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چار ہفتوں کا فیصلہ ختم ہو گیا سپریم کورٹ سے اس کے باوجود کیوں روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے اب ایک تو روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل نہیں چل سکے گا دوسرا جب نئے سیرے سے شروع ہوگا تو پھر میڈیا ہوگا عوام ہوگی نہیں ہوگی تو دوبارہ یہ کل ادم ہو جائے گا تو سائفر یہ جو انتخابات سے پہلے اس کیس کا ہر صورت فیصلہ کرنا چاہتے تھے وہ پروگرام پروسیکیوشن کا وہ الٹ گیا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات